بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے آپ سب لوگ ایوہوپ کہ ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور مزے میں ہوں گے اور بیزی ہوں گے یسے کہ ہم سب بیزی ہیں کیونکہ ہمیں امزان کا مہینہ ہے اور اس میں ہم پہ خواتین پہ افتاری اور سہری کا ذرا ایک تھوڑا سا ایکسٹرا برڈن ہوتا ہے لیکن اس مہینے کی برکت سے ہم سارے کام بڑی خوشی سے اور بڑی اچھی طریقے سے انجام دے دیتے ہیں تو جی آج جو آپ چیزیں سکیل پر نظر آ رہی ہیں وہ میں بنا رہی ہیں ہاوٹ ان سپائسی کرسپی بیک ونگز اس کے لیے جی ون کے جی میں نے لے دیے تھے سکن ورچ سکن کے ساتھ جو ہے ونگز اب یہ بڑے ہیں تو ان کو میں درمیان سے کٹ کر رہی ہوں جتنا آپ اس کو ایک ونگ کا دو پیس کر لیں تو یہ ریلیکیٹری آپ کو ساوس میں بھی اچھی طرح ٹوس ہو جائیں گے اور کھانے میں بھی صحیح رہیں گے پورا بھی آپ رکھ سکتے ہیں لیکن اگر آپ درمیان سے دو کر لیں گے تو آپ کا اچھی طرح یہ ہے اچھا ہینڈل ہو جائے گا میرے ونگز کا بڑے سائز ہیں اگر آپ کے چھوٹے ہوں تو آپ پورا ہی لے لیں اور اگر آپ کے پاس سکن والے نہیں ہیں تو بغیر سکن کے بھی آپ لے سکتے ہیں اس کے ساتھ بھی یہ بنا سکتے ہیں تو اس میں آپ نے یہ کرنا ہوگا کہ اگر بغیر سکن کے آپ لیں گے تو جب آپ بیک کرنے کے لیے رکھیں گے تب ایک یا دو ٹیبل سپون آئل ڈال لیں گے لیکن سکن اپنے خود آئل ریلیس کرتی ہے اس لیے میں اس میں کوئی آئل نہیں ڈال رہی تو جو سپائسز لیں ہیں جس کے لیے میں نے ون ٹیبل سپون سرخ میچ لی ہے ایک ٹی سپون بلیک پیپر لی ہے اور ہاف ٹی سپون وائٹ پیپر لی ہے اور ون ٹی سپون بیکنگ پاورڈر لیا ہے سب سے پہلے میں اس میں بیکنگ پاورڈر ڈال رہی ہوں ون ٹی سپون سالٹ جو ہے ون ٹی سپون ڈال رہی ہوں ون اینڈ ہاف ٹی سپون بھی آپ ڈال سکتے ہیں کالی میچ بھی ڈال دی سرخ میچ ڈال دی اور سفید میچ بھی ڈال دی مسالے میں نے ڈال دی ہے نمک بیکنگ پاورڈر سفید میچ سرخ میچ اور کالی میچ اب ان کو میں اچھی طرح سے مکس کر لوں گی اس کے اندر اور اس کے بعد جو چیزیں میں اس میں ملاؤں گی وہ ہے جی فورت کپ میدہ اچھی طرح سے اس کے اوپر شیڑک دیں اس کے کرسپ کو اور مزید چھ کرسپ بھی کر دے گا اور 2 ڈال سپون کون فرورڈ جو میرنگ سپون ہوتا ہے نا ایک ڈال سپون اس کے دو لے لیے تھے کون فرورڈ کے اب اس کو بھی اچھی طرح میں اس میں مکس کر دوں گی اور مکس کر کے میں نے اس کو رکھ دیا تھا جی 15 سے 20 منٹ کے لیے اگر آپ نہ بھی رکھیں تو ڈالیکٹ بھی آپ اس کو بے کرنے کے لیے رکھ سکتے ہیں اچھی طرح سے آپ نے اس کو مکس کرنا ہے تاکہ میدہ اور کون فرورڈ جو ہے اس کی کوٹنگ پورے ونکس پہ سب جوہاں پہ لگ جائے تو اوون کو میں نے پری ہیٹ کر لیا ہوا ہے اور ان کو میں اب رسٹ دوں گی 15-20 منٹ کے لیے اور اس کے بعد میں اپنے بیکنڈش پہ ڈال کر بیک کر لے کے لیے رکھوں گی تھوڑا سا میرے پاس میدہ بچا ہوا تھا وہ بھی میں نے ڈال دیا اور یہ میرے ونکس جا رہے ہیں جی اوون میں بیک ہونے کے لیے 20 منٹ تک میں نے بیک کروں گی جیسے ہلکے سے گولڈن ہو جائیں گے تو پھر میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میں اس کو کیا کرنا ہے اس کے بعد یہ 20 منٹ ہو گئے ہیں اور یہ دیکھیں یہ اچھے سے گولڈن کلر کے ہو گئے ہیں اب اس کے اوپر میں بریٹ سے آئل لگاؤں گی دونوں سائٹ سے پہلے ایک سائٹ پہ لگاؤں گی اور پھر میں اس کی دوسری سائٹ پہ لگاؤں گی آئل شروع میں آئل نہیں لگانا اب یہ دورہ ڈرائی ہو رہی ہیں تو اب ہم اس کو دوسری سائٹ کو ٹرن کر کے اس پہ لگا لیں گے ہارڈلی ایک ٹیبل سپونی آئل لگتا ہے دیکھ لیے کتنا کم کیلوریز ویڈا لو فیٹ یہ آپ کا اور یمی اور مزیدار سا بیک چکن بنتا ہے ونگز بنتے ہیں آپ اسی ذرا چکن بھی بنا سکتے ہیں اور اب میں اس کو دوبارہ آئل کر کے ڈال دیا ہے میں نے آون میں اور اس کو میں نے 20 منٹ اور بیک کر لیا 30 اور 35 منٹ میں میرے ونگز بیک ہو گئے ہیں اب میں نے 2 ڈیبل سپون بٹر لے لیا ہے پین میں اور اس میں اب میں ڈالوں گی جی گارلک چاپٹ اور اس کو ٹاوس کروں گی اچھی طرح جب تک گارلک تھوڑا سا اس کی خوشبو اور فلیور آجائے اور اس کا کلر تھوڑا سا چینج ہو جائے تو 1 ڈیبل سپون اپنے گارلک اس بٹر میں ڈال دینا ہے بٹر اچھی طرح ملٹ ہو گیا ہے بٹر میں تھوڑا سا 1 ڈی سپون میں نے آئل بھی ڈالا تھا تاکہ بٹر جلنا نہ پائے گارلک جو ہے جی وہ ڈال دیا ہے اور اس کی خوشبو جو ہے وہ بہت اچھی اب آ رہی ہے گارلک بھوڑنا شروع ہو گیا ہے اس کا کچھا پان ختم ہو گیا ہے اور اس سٹیش پہ اب ہم اس میں ڈال دیں گے سوسیز اپنی دو سے تین منٹ پس اپنے ہارڈلی گارلک کو فرائی کرنا یہ ہے جی تین ٹیبل سپون چھٹری گارلک سوس اب یہ ہم اس میں ڈالیں گے اور رچولہ آپ نے میڈیم ٹو لو رکھنا ہے اگر آپ نے ہائے فلیم رکھا تو آپ کی سوس بلکل بوجل ٹرائی ہو جائے گی اور اب اس میں ڈالنا ہے جی ون ٹی سپون ہارڈ سوس اسے چلی سوس کہتے ہیں نا اگر وہ نہیں ہے تو آپ چلی فلیکس بھی ڈال سکتے ہیں ایک ٹی سپون اور ساتھ ہی ڈارک سویا سوس لیا تھا جی ایک ٹی سپون اور ہنی لیا ہے ایک ٹی سپون ان سب چیزوں کو میں نے مکس کر لیا ہے اب اس میں ونگز ڈال کے میں ٹاوس کروں گی اور ساری کوٹنگ تاکہ ونگز کو اچھی طرح لگ جائے آپ نے اچھی طرح اوپر نیچے ان کو کرنا ہے تاکہ ساری کوٹنگ سارے ونگز پر لگ جائے اور بہت اچھا سا یہ گلیز بن جاتا ہے ہنی کی وجہ سے اور بٹر کی وجہ سے بہت ہی اچھا گلیز بن جاتا ہے اور ٹیسٹ میں بھی بہت اچھے ہوتے ہیں آپ نے صرف ون ٹی سپون ہنی ڈالنا ہے زیادہ نہیں ڈالنا برنہ یہ زیادہ سویٹنس کی طرف چلے جائیں گے امید ہے آپ کو یہ میری ریسپی پسند آئی ہوگی اور اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا لائک کیجئے گا اور شیئر کیجئے گا اور کومنٹس کیجئے گا کہ آپ کو کیسے لگی میری ریسپی اور آپ لوگ اور کیا کیا پکنا چاہتے ہیں تو اب میں اپنے ونگز کو سرب کروں گی تھوڑا سا میں نمک ڈال دوں گی اگر آپ کو سالٹ کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے تو آپ ڈالنے میں ہلکا سا ہافٹی سپور میں نے اوپر چھڑک دیا ہے کیونکہ پہلے بھی ہم نے میری نیشن میں بھی ڈالا تھا یہ ہے جی فائنل لوک میرے ونگز کی اور بہت ہی زبردست کلیز بنا ہے اور ٹیسپ میں بھی بہت زبردست ہیں انشاءاللہ آپ کو یہ ریسپی پسند آئی ہوگی اب میں آپ سے جادر چاہتی ہوں اللہ حافظ